اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله ودلیلا على علائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وامین وحیه وخاتم رسوله سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلا بیته الطیبین الطاهرین الذین اذهب اللہ عنهم رجسا وطاهرهم تطیرا واللعن الدائم على عدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئمَّةٍ يَحْدُونَ بِعَمْرِنَ لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَایَاتِنَا يُقْنُونَ سورہ سجدہ کی چوبیسویں آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ امام ہم اپنی طرف سے بناتے ہیں اور خصوصیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مقام سبر پر وہ امام یا آئمہ ہوتے ہیں لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَایَاتِنَا يُقْنُونَ وہ ہماری تمام آیات پر یقین رکھتے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ میں تقریر کا آغاز کروں باقاعدہ آپ دوں کا آواز بالکل صحیح آ رہی ہے گنشت سمجھ میں آ رہی ہے آواز ہاں ٹھیک ہے ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی حرز جب تک آپ درود بھیجئے محمد آلِ محمد محمد اللہ علی محمد صلی اللہ محمد اللہ علی محمد صلی اللہ محمد اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ درود بھیجے محمد آلِ محمد محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد پروردگار آلم قرآن مجید میں صحیح آواز ہے سیاری آپ کو چھیک ہے پروردگار آلم نے قرآن مجید میں اس آیت کو نازل کیا اور محمد کے مسئلے پر موضوع پر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے بہت ایک اشارتاً اور کنایتاً مختصر کہیے آپ ایک انداز میں مقام صبر امامت کس طرح سے امام تربیت فرماتے ہیں امت کی اور شریعت سید المرسلین کو سرور کائنات کی شریعت کو کس طرح سے امام معصوم بچایا کرتا ہے اور آئمہ نے بچایا خطبہ امام سجاد کے کسی حد تک ایک ہی خطبہ تھا جو کوفے میں تھا اور دوسرا خطبہ جو شام کے دربار میں مسجد جامعہ امعوی میں امام سجاد نے دیا اور یہی سے جو عنوان ہے کربلا بنیاد اور نتائج کافیت تک واضح ہو گئے لیکن ایک اور مسئلہ وہ یہ کہ بنیاد سے لے کر نتیجے تک کا جو سفر ہے اس کے بیچ میں ہے واقعہ کربلا امام حسین کا سفر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفے اور کوفے سے پھر اہل حرم کا سفر اصارت کی حالت میں قید کی حالت میں جو میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی بنیاد اور نتائج بنیاد واقعے سے پہلے ہوا کرتی ہے نتیجہ واقعے کے بعد ہوتا ہے یہ جو خود واقعہ ہو رہا ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے یہ جو خود واقعہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس واقعے سے متصل ہونا اب دیکھئے وہ عجیب و غریب باتیں ہیں اب وہ بہرحال خود بخود مجھے غلط باتوں کی طرف نہیں جانا کہ غلط نظریات کیا ہیں لیکن بہرحال نوجوان بچے ہیں تو وہ کبھی کبھی فقری لحاظ سے اغوا ہو جاتے ہیں کڈنیپ ہو جاتے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے بڑے عجیب پریشانی کا شکاہ ہو رہتے ہیں تو آپ زیارات کو دیکھئے سب سے پہلی زیارت رجب کی زیارت موضوع زیارت معصومین نہیں ہے لیکن کیا کیا جائے کہ معصومین کو سمجھنا ہے تو خود معصومین کے فرامین کے ذریعے معصومین کو سمجھئے گا لیکن یہاں صرف امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں دو چار جملے ایک زیارت ہے آشورہ سے دوسرا زیارت ہے عرفہ سے ارز کروں گا کیونکہ بہت سادے سے جملے ہیں لیکن بڑے گہرے جملے ہیں نزدیک ترین جو زیارت آنے والی ہے مقصوص ایام کی وہ ہے زیارت ہے عربہین اس کا بھی مطالعہ کر لیجئے آپ کوئی اتنی لمبی چوڑی زیارت نہیں تفصیل کے ساتھ مختصر سی زیارت ہے اردو میں آپ پڑھ سکتے ہیں اردو میں پڑھنے میں لیکن خامی یہ ہے کہ آج بھی جو دعا مقاروم الاخلاق کے چند جملے مجھے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح سے تربیت کیا کر اور نتیجہ کربلا کا امام سجاد کے ہاتھ میں ہیں ایک کے تشریح کریں تفسیر کریں اس کی لیکن دعا مقاروم الاخلاق جو اردو میں ترجمہ مجھے دکھایا گیا اور بتایا گیا اس میں کافی چوک ہو گئی ہے یہ سہب ہوا ہے مترجم کے قدم سے یقینا جانبوچ کے کوئی نہیں کرتا اور معصوم صرف چودہ ہیں اب اس سے بھی ان تقاری کی دوران غلطی ہو سکتی ہے اور آپ سے بھی سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن بارات تو میں نے کیا ارز کیا کہ چوک ہوئی ہے سہب ہوا ہے مترجم کے قدم سے لہٰذا اردو ترجمہ میں ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ غلطی مترجم سے ہو سکتی ہے وہ بھی بچارہ معصوم نہیں ہے محنت سے ترجمہ کر رہا ہے لیکن قدم کبھی کبھی غلط چل سکتا ہے ذہن میں غلط معنی آ گیا جب آپ زیارت عرفہ پڑھئے یا زیارت عربین تو اس میں سید شہدہ بات کہاں سے چلی کہاں آئی بنیاد کربلا کی اور نتیجہ نتیجہ واقعے کے بعد ہوتا ہے بنیاد واقعے سے پہلے خود واقعہ کیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے اب اس واقعے کے سلسلے میں کہاں گیا کہ صاحب جو واقعے کربلا پر چپ رہے وہ ملون ہیں وہ ظالم ہیں یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا زیارت میں بات دیکھئے جو آپ جو جو چلے گئے وہ حسینی تھے جو رہ گئے انہیں کار زینبی کرنا ہے ورنہ وہ یزیدی ہیں بہت اچھا جملہ ہے واہ واہ سبحان اللہ اور شاید کوئی میرا نوجوان دوست نعرہ لگانے کے لئے تیار بھی ہو اس پر دور بھیجوانے کے لئے لیکن لگتا ہے کہ یہ ساتھ آٹھ مجلسوں تو کچھ نہ کچھ الحمدللہ اثر کیا ہے تو جملہ بڑا اچھا ہے جو چلے گئے وہ حسینی ہیں جو زندہ ہیں انہیں کار زینبی کرنا ہے ورنہ وہ یزیدی ہیں کس امام کا ہے دینہ بھی کتاب کے آخر میں آپ نے کسی امام کا اضافہ کیا اپنے ہاتھ سے تو اس امام کا ہے یا پندرہ میں معصوم کا ہے قرآن کی جل پہ پینسل سے آپ نے کوئی آیت لکھی ہے کتاب اصول کافی کے آخر میں آپ نے پینسل سے کوئی آیت لکھی ہے حدیث اس کا جملہ تو بھئے ٹھیک ہے وہ آپ کو مبارک ہو کہاں سے ہے یہ بات کدھر کہاں پہ آیا ہے کدھر سے آیا ہے یہ جملہ اور یہ کار زینبی ہے کیا سیدی شہدہ کا کام کیا ہے سیدی شہدہ نے کون سا ایسا کام کیا جو امام باخر میں نہیں کیا آمیر ممنی نے نہیں کیا سیرت امام ہے سرکار سیرت امام آپ اپنے ملک کے کسی پولیٹیشن کی جس کے نہ کردار کا پتا نہ دین کا نہ ایمان کا کتنوں کی گردنیں کٹ چکا ہے اس کی زندگی پڑھتے ہیں پانچ سو کتابیں پڑھتے ہیں ویسٹ میں کیا لکھی گئی ہے فلان یونیورسٹری میں کیا لکھی گئی ہے پنجاب کی یونیورسٹری سندھ کی بلوچستان کی سوبہ سہرت کی اور نورڈن ایریا میں جو ہے موقع انہوں نے پورا ملک کے موقع انہوں نے چھانتے ہیں کھانگالتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں فلان پولیٹیشن تھے سب سے وقی اور مستند کتاب میں نے تحریر کی ہے یہاں پر آپ بینر پر لکھے ہوئے نعرے پوسٹر پر وال چاکنگ یہ کیامت وال چاکنگ تو یہ ان کا جو تعویز بیچتے ہیں اپنے اللہ بابا ٹائپ لوگ امام معصوم حجت خدا لسان اللہ ہے خدا کی زبان ہے خدا کی زبان کو آپ خدا کے علاوہ کسی زمد سمجھئے خدا کی زبان کو آپ کو سمجھنا زیارتوں سے سمجھئے لعناللہ امتن سمعت بذالک فراضیت به لعنت ان لغوں پر کہ جنہوں نے واقع کربلا کو سنا چپ رہے لعنت ہیں نہیں راضی رہے تو مسئلہ کیا آگیا سورہ توبہ کیا دل کی بات ہے کہ تم نے بھی واقع کربلا سنا ہم نے بھی سنا سب نے سنا آپ نے کہا کہ مولا حسین کے ساتھ جو ہوا بہت غلط ہوا کرنے والا ظالم مولا حسین مظلوم تو آپ پر لعنت نہیں ہے آپ پر خدا کی رحمت ہے چپ آپ بھی رہے چپ میں بھی رہا لیکن نعوذ باللہ میں نے کہا جو ہوا اچھا ہوا مجھ پر لعنت ہے تو خوب سمجھ دیجئے گا خوب توجہ کیجئے اگر دل کی کیفیت حسین کے ساتھ نہ ہو اور دل کی کیفیت حسین کے ساتھ تو فرق سمجھئے اب آپ زیارت کے ذریعے سمجھئے اور یہ چوکنگ واکنگ کے پیچھے جانا چھوڑی ہے یہ کوئی منجن منجن جو بیچتے ہیں بچارے دیواروں پر فلانا منجن پیٹ کے درد کی فلانی گولی اور فلانا ہر بیماری کا علاج یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ خدا کی زبان ہے امام معصوم ان کو سمجھئے اپنے طرز تفکر کو بدلئیے اگر ٹھیلے سے کھانے کی عادت ہو جائے گی تو ماں جتنی محبت کے ساتھ پاکو پاکیزہ کھانا پکائے پھر پسند نہیں آئے گا یہ ٹھیلوں سے کھانے کی عادت بچارہ کوئی ٹھیلہ لگاتا ہوگا سمجھ رہا ہوگا کہ مولانا مجھے کہہ رہا ہے نہیں میرا مطلب ہے نظریات کیونکہ امام نے آئمہ معصومین نے کھانے کو تشبیح دیئے ہے علم کے ساتھ اور وہ ایک الگ گفتگوئے خیب بھارا تو پاکیزہ اوری سنیے اگر دل امام حسین کے ساتھ ہے تو پھر کتنا ثواب ملتا ہے اور دل امام حسین کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کیا گناہ ملے گا اگر دل امام حسین اس کے مخالفت پر اترا ہوا ہے لعناللہ امتا قتلت کا جس نے قتل کیا لعنت اس پر مولا ولعناللہ امتا سمعت بے دالے کا فرضیت بے لعنت اس قوم پر جس نے آپ کے واقعہ کروالا کو سنا اور اس پر راضی رہا خوش رہا حسین کے ساتھ جو ہوا علیہ عزباللہ صحیح ہوا ولعناللہ امتا کون آگے آپ جس نے قتل کیا اس پر بھی لانا جو قتل کا واقعہ سنگے چپ رہا اس پر بھی لانا ابھی بنیاد کی بات نہیں یعنی بنیاد گزر گئی بنیاد ہے ظہر کا وقت چلچلاتی دوپہر پالان شدر کا ممبر نتیجہ ہے وہی بنیاد جو بنیاد ہے اس واقعے کا وہی نتیجہ ہے عظمت خدیجہ عظمت سیدہ بنیاد بغض سیدہ بنیاد بغض خدیجہ بنیاد بغض رسول اللہ بنیاد نتیجہ کیا ہے محبت خدیجہ تلکبرہ کو پھیلانا محبت جناب سیدہ کو پھیلانا پنجتن کے ساتھ مودد کو پھیلانا تو یہ بنیاد ہے نتیجہ بھی وہی ہے اب آپ نے سنا واقعہ کیا ہو رہا ہے واقعہ کو سمجھیں آپ زیارت سے جنہوں نے قتل کیا ان پر تو لانت بھیج دی گئی بات واضح ہے اور جو لوگ سن کر خوش ہوئے راضی رہے کچھ نہ بولے ان پر بھی لانت بھیجوا دی گئی اب ایک تیسرا گروہ بھی ہے اور اس تین گروہوں میں تین گروہ ہیں یعنی کل پانچ گروہ ہوئے اس جملے کی روشنی میں صرف اس جملے کی وَلَعْنَ اللَّهُمَّتًا سمجھت بذالک فرضیت میں سنا اور راضی رہے اگلا جملہ سنیے وَلَعْنَ اللَّهُمَّتًا وَلَعْنَتًا کیا فرمایا الْجَمَتْ وَتَنَقْبَتْ وَتَحَيَّعَتْ لانتوں پر کہ جنہوں نے اپنے گھوڑوں پر لگامِ کسیم مولا حسین پر تلوار چلائی تیر چلایا کہ نہیں چلایا بات یہ نہیں ہو رہی تمہارا دل کیونکہ مخالف ہے حسین کی نفرت میں لگام بھی کسو گی اگر گھوڑے پر تو لانت ہے وَأَذْ سُرَاجَتْ جنہوں نے اپنے گھوڑوں پر زین رکھی مولا حسین کے قتل کی خاطر قتل نہیں کیا زین رکھی ان پر بھی لانت وَتَحَيَّعَتْ اور جنہوں نے کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو مہیا کیا کیا مطلب کسی بھی لحاظ سے مہیا کیا یہ میں کسی بھی لحاظ کا معنی کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر حصف مفعول ہے کس لحاظ سے مہیا کیا کس لحاظ سے تیار کیا زیارت نے نہیں بتایا کسی بھی لحاظ سے تم نے تیار کیا حتی یہ سوچا جب یہ لشکر واپس آئے گا قتل کر کے مولا حسین کو استقبال کے لئے جائیں گے خوش ہو کر حتی تم نے کہا کہ جب اس کی قافلہ آئے گا تو ہم ان کی توہین تحییت مہیا ہونا فراہم کرنا کسی بھی لحاظ سے کہاں تک ان سب پر لانت ہے تو آپ نے دیکھا یہ تین کام کیے قتل میں شریک ہوا کے نہیں ہوا وہ بات کی داستان ہے لیکن اس نے ابھی کوفے سے چلا بسرے سے چلا گھوڑے پر زین کسی گھوڑے کے موہ میں لگام ڈالی مہیا کیا تنقبت یعنی کسی بھی طرح سے کوشش کی ہیلے بہانوں سے کہ کسی طرح حسین قتل ہو جائیں نہیں کر پایا یہ اور بات ہے نہیں کر پایا یہ اور بات ہے قاتل پر بھی لانت جو تیار کر رہا کیوں ہے یہ اس وجہ سے کہ اس کے دل میں بغض ہے مولا کا تو پروردگار ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کو نظر میں رکھتا ہے مولا حسین کی مخالفت میں بھی اور محبت میں بھی اب آئیے چلیے آپ جس کا دل حسین کے پاس گروی رکھایا جا چکا ہے یہ تو ان کی بات تھی کہ جن کے دل میں بغض ہے مولا کا اب ان کے پاس چلیے کہ جنہوں نے اپنے دل کو گروی رکھا دیا مولا حسین کی قدموں میں نہیں جنہوں نے حسین کی ذات میں مولا کی ذات میں سید و شہدہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنہ کر دیا اب ان کی بات نہیں یہ جنہوں بھی صحیح نہیں بلکہ ان کی بات کروں کہ جو حسین کی روح ہیں اب الفرزل اپس درود بھیجئے باغگاہ میں شہزا دیکھیں یہ کہنا حضرت اب الفرزل اب الفرزل اب الفرزل کی شان میں گستاخی ہے کہ محبت کرتے تھے یعنی مرضی حسین اب الفرزل تو وہاں بغض کی حالت دیکھئے یا محبت کی حضرت امام باقر اپنے چچا کے لئے فرما رہے ہیں چچا اب باس لانتو اس پر جس نے آپ کو قتل کیا وہ تو اس میں تو بحث ہی نہیں ہے جس نے آپ پتیر چلا ہے نہیں جو آپ کے اور فراد کے درمیان آیا جب آپ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے فراد کی سم جا رہے تھے جو آپ کے رستے میں حائل ہوا امام باقر آپ کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک سوال ہے یہ جو آپ کے چچا کے اور فراد کے درمیان حائل ہوا اس نے آپ کے آپ کے چچا پر تیر چلائے نہیں نیزہ مارا نہیں تلوار چلائی نہیں کیا کیا ہمارے چچا کے گھوڑے کی رفتار سست ہو گئی تو محبت اور نفرت کو سمجھئے یعنی آپ کا دل اگر کربلا میں حسین ابن علی کی مرضی کے ساتھ ساتھ ہے تو اس دنیا میں بھی ساتھ ہیں وہاں پر بھی ساتھ ہیں اگر مولا عباس کے گھوڑے کی اس کی فرس کی رفتار کو کوئی کن بھی کر رہا ہے سست کر رہا ہے آپ مولا عباس کے ساتھ اس وقت ذل جنہ کے ساتھ ساتھ تھے یا قاتل کے ساتھ تھے اگر ادھر تھے تو یہ جو کربلا کی بنیات اور نتیجہ یہ الگ بات ہے خود جب واقعہ ہو رہا ہے اور جب کہ یہاں پر بات آئی تو میں ہمیشہ کئی دفعہ میں نے بتایا نوجوان بچے جو ہیں ان کے ان کو یہ واقعہ بتا ہے کئی دفعہ پڑ چکا ہوں اشارہ کروں گا کہ یہ میں نے کیسے کہہ دیا کہ آپ حضرت عباس کے ساتھ تھے کربلا میں آپ ساتھ تھے اس وجہ سے کہ مولا کائنات نحضوب العالم واقعہ ہے جب مولا کائنات کو ایک جنگ میں فتح نصیب ہوئی تو ایک صحابی آیا کہنے لگا لائت آخی فلان شہد کاش میرا فلان بھائی زندہ ہوتا تو آج موجود ہوتا جنگ میں تو بڑا خوش ہوتا تو مولا کائنات نے پوچھا کہ احاو آخی کانا مانا تیرے بھائی کی دل کی آرزو ہمارے ساتھ تھی یہ اہم نہیں ہے کہ تیرے بھائی ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت کی اس نے آنے کی اب یہ بھی بڑا عجیب جملہ کہہ دیا میں نے مطلب یہ کہ اگر امام بولا لیں تو جانا پڑے گا واجب ہے جانا یعنی وہ مر گیا موت آگئی اسے انتقال ہو گیا وہ کہیں دوسرے مقام پر ہے دنیا میں سفر ہے مسافرت کی ویسے نہیں آسکا کوفے کی ناکہ بن دیئے بہت سے صحابی امام حسیٰ سلام کے نہیں آسکے مجبور ہو گئے نہیں نکل پائے کوئی فائدہ نہیں تھا ان کے آنے کا کیونکہ مطلب ممکن نہیں تھا ان کا فائدہ سے مطلب ممکن نہیں تھا وہ جو بھی کوشش کرتے کوفے کے دروازے بن ہے یہ باہر نہیں نکل سکتے تو جو بیچارے نکل پائے کوفے کے صحابی وہ نکل کر آگئے جیسے حبیب ابن مزا ہے جیسے اور دیگر صحابی کوفے کے کافی صحابی ہیں جو شہید ہوئے ہیں کربلا کے واقعے میں لیکن یہاں پر جب مولا کائناس نے پوچھا کہ مولا لئیت آخی فلانا شہد میرا فلان بھائی ہوتا آج دیکھتا اس واقعے کو آپ کو جمل میں فتح نصیب ہوئی تو مولا نے کہا کہ تو آپ اپنی قدر و قیمت کو سمجھئے یہ جو آئمہ نے آپ کو آئمہ نعوذ باللہ ابز گفتگو کرتے ہیں یا کسی غزل کو شاعر کی طرح کہ قافیہ ڈھونڈنے کے لئے ردیف کے لئے ہر لفظ کو لا رہے ہیں غزل کے اشعار زیادہ ہو جائیں تو ہر مطلب اس میں کہا جا رہا ہے یہاں پر مخمل کی چادر میں ہیر جوارات تانکتے ہیں ایمہ ماسومین ان کی یہ فساحت و بلاغت ہے تو جب پانچوں ایمان یہ بتا رہے ہیں کہ لَعَنَ اللَّهُمَنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعِلْ فُرَاد کہ جو آپ کے اور فراد کے درمیان حائل ہوا اس پر لانت یعنی ہماری محبت میں کسی چیز کو کم مت سمجھنا اور ہماری نفرت کرتے وقت کسی چیز کو معمولی مت سمجھنا ماتھے پر بل نہ آئے ہمارے تو اتی دفعہ بل آئے ہمارا کسی نے کیا بگاڑ لیا سر کا یہاں تو دنیا ہے کبھی کسی کی حکومت کبھی کسی کی جب ہوگی قسم النعر والجنہ کی حکومت پل سرات کے اس طرف تب پتہ لگے گا حسین ابن علی سے محبت محنہ کیا رکھتی لہٰذا جب ہم زیارت اربعین میں پڑھتے ہیں مولا حسین آپ کے قتل کی وجہ سے رسول خدا قتل کیے گئے آپ کے قتل کے بعد وجہ سے رسول خدا کو تنہا کر دیا گیا آپ کے قتل کی وجہ سے دین اسلام یتیم ہو گیا اگر اس طرح کی جملے ملتے ہیں تو واقعہ کربلا کا اسٹیٹس کیا ہے مولا حسین آپ 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 پورا کا پورے بہتر شہید کم ترین تعداد پورے کا پورے بہتر شہید اور بنی حاشم کی تمام خواتین امام سجاد کے خود میں یہ خورشید نظام کربلا سید الشہدہ ہیں اور اس کے گرج چکر کاٹنے والے چاند ہیں یا ستارے وہ مستورات اہل بیت امام سجاد اور تمام کے تمام اصحاب امام حسین لہٰذا کربلا کا واقعہ کی بنیاد میں نے بتائی نتائج بتائے مہور کون ہے واقعہ کربلا کا ذات سید الشہدہ کون سی سید الشہدہ کی ذات وہ سید الشہدہ کی ذات نہیں جو آپ کے نبی کے نواسہ ہیں وہ سید الشہدہ کی ذات نہیں کہ جو علی و فاطمہ کا فرزند ہے بلکہ وہ سید الشہدہ جو پنجتن کا آخری تن ہے جو وارث انبیاء ہے جس کی ذات میں رسول کی تصویر نظر آتی ہے جو رسول کی تمام انسانی صفات روحانی صفات کمالات کا وارث ہے اگر آپ کو ایک سٹھ ہجری میں کربلا کے میدان میں کوئی غیر مسلم پوچھت تمہارا رسول کیسا تھا تو آپ قرآن کھول کے مت بتائیے کہیے دیکھو اس کو دیکھ لو سمجھ لے رسول کو دیکھ لیا ہم اس حسین پر ایمان رکھ کے گفتگو کرتے ہیں لہٰذا جب محور حسین بن علی کی ذات ہے تو نہ کربلا اپنے مقام سے دائیں سے رکھ سکتی ہے نہ بائیں کی طرف ہٹ سکتی ہے نہ کربلا کو آپ بلندی کی طرف لے جا سکتے ہیں نہ پستی کی طرف کیونکہ کربلا متصل ہے جڑی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ سید الشہدہ بنیاد نتائج بات ہو رہی ہے خود اس واقعے کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے جب آپ زیارت عرفہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسألو اللہ پروردگار امام حسین میں آپ کی قبر کے پاس کھڑا ہوں فَأَسْأَلُ اللہ میں خدا سے سوال کرتا ہوں بِالشَّعْنِ اللَّذِي لَكَ عِنْدَهُ وَبِالْمَحَلِ اللَّذِي لَكَ لَدَيَّ جو آپ کی اہمیت ہے نا خدا کی نگاہوں میں اس کے صدقے میں خدا سے سوال کرتا ہوں اور جو آپ کا مقام ہے خدا کے پاس اب ہم اور آپ سر پٹکتے رہیں صبح تک نہیں اگلے محرم تک کہ حسین کی اہمیت اور حسین کا مقام یہ دو چیزیں کیسے ہو گئیں یہ دو چیزیں زیارت عرفہ کے مطابق اَسْفَسْأَلُ اللَّهَ بِالشَّعْنِ اللَّذِي لَكَ عِنْدَهُ وَبِالْمَحَلِ اللَّذِي لَكَ لَدَيْهِ جو آپ کا مقام ہے خدا کے پاس اور جو آپ کی اہمیت ہے خدا کی نظر میں ان دونوں کے ذریعے میں سوال کرتا ہوں کیا سوال کرتا ہوں کہ مجھے کارِ زینبی کرنے دے مجھے کارِ حسینی کرنے دے کہاں سے کارِ حسینی کسی ماں نے پوچھا کسی عالم دین سے مولانا یہ بتائیے کوئی ایسا عمل کہ میرا بیٹا عمیر مومن کی طرح بہادر ہو سکے میں نے کہا بی بی یہ آپ جب مجھے بتایا یہ واقعہ میں نے کہا کہ یہ آپ وہ چیز مانگ رہی ہیں جس کی حضرت عباس تمنہ کرتے ہوئے امام سجاد دنیا سے چلے گئے واقعات موجود ہیں عمیر مومن کے سامنے تمام آئمہ خاضے اور خاشے ہیں امام سجاد فرمانا کہاں میرے جد علی مرتضی کی عبادت کہاں میری عبادت جو سید سجاد عمیر مومنین تک نہ پہنچ پائے وہ قیامت کے میدان میں سید سجدین ہے جو نہ پہنچ پائے وہ سید سجدین ہے آپ عمیر مومنین قیامت تب یہ کیا ہیں عجیب قسم کے نظریات ہیں کہ میرا بیٹا میرا بچہ بہادر ہو جائے عمیر مومن کی طرح آپ نے سمجھ رکھا کہ عمیر مومنین نہیں ہوگا آپ کا مرجع تقلید ہو گیا چار کتابیں پڑھ کے وہ کسی مقام تک پہنچ جائے گا آپ کے ممبر پہ بیٹنالہ ذاکر ہو گیا سر پہ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے مولانا آپ مراجع کی توہین کرتے ہیں دیکھئے سرکار آپ توہین سمجھ رہے ہیں تو سمجھتے رہیے یہ جو بات ہے آپ کے سامنے کر رہا ہوں آپ کے صفحہ اول کے مراجع تقلید کے سامنے لوگ کر کر آ چکے انہوں نے بالکل خوشی کا اظہار کیا اس پر تو میں نے کہا یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کس مرجع تقلید اپنے لئے خود فاتحہ پڑھ کے سویا کیجئے تو آپ مزاق مستمجھئے ان چیزوں کو مزاق مستمجھئے سفن کاننہم بنیانم مرسوس کربلا کے شہدہ ہیں پروردگاہ میں تُس سے سوال کرتا ہوں کیا سوال کرتا ہوں عرفے کی زیارت سوال کرتا ہوں تُس سے حسین ابن علی کی جو عظمت تیری نگاہوں میں ہے اور حسین ابن علی کی اہمیت جو تیرے سامنے ہیں یعنی وجود حسین ابن علی ایک مقام پر ہے اور عظمت حسین ابن علی ایک اور مقام پر ہے یہ دو چیزیں زیارت فرما رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا پروردگار کہ مجھے گنہوں کی مغفرت جہنم سے نجات وہ اپنے مقام پر صرف واضح کہ پروردگار کہ مجھے این یجعلنی پروردگار حسین ابن علی کیا جو مقام ہے تیری بارگاہ میں اس کی قسم اور جو حسین ابن علی کی اہمیت اور اس کی قسم این یجعلنی مولا حسین میں یہ دعا مانگ رہا ہوں پروردگار سے پروردگار دینے والا ہے تو یہ مولا حسین کے مقام کی قسم کیوں خوب توجہ کیجئے گا اس بات پر بھئی آپ امام حسین کے حرم میں ہیں ذریع کو چوما زیارت عرفہ پڑی اب آپ پروردگار سے مانگیں فَأَسْعَلُ اللَّهُ میں خدا سے مانگ رہا ہوں تو مانگ لو خدا سے حسین کے مقام کی قسم دے رہے ہو حسین کی اہمیت کی قسم دے رہے ہو چون دے رہے ہو یہ کیونکہ جب خداون تبارک و تعالی یہ زبانی گفتگو نہیں ہو رہی منافقین کا کلمہ یاد ہے نا قرآن میں یہ زبانی گفتگو نہیں ہو رہی بلکہ جب آپ حسین ابن علی کی ذریع کے پاس کھڑے ہو کر یہ جملے دہرائیں گے اور دل میں اس طرح کی محبت ہو تب پروردگار حالی عالم آپ کے دل کو دیکھ کر عطا فرمائے گا لہٰذا حسین ابن علی کی زیارت کا مطلب چند جملے پڑھ لینا نہیں ہے بلکہ مودت اور محبت اس مقام پر ہو کہ جس مقام پر خداون تبارک و تعالی آپ سے مطالبہ کرتا ہے جس مقام پر جناب ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اس مقام پر ہو تب آپ کو حق ہے یہ کہنے کا کہ پروردگار حسین کی اہمیت تیری نگاہوں میں اور حسین کی مقام و منزلت تیری نگاہوں میں اس کی بنیاد پر تو اس سے مانتا ہوں مولانا یہ کیا بات ہوئی تو میں یہی تو سورہ منافقین کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں منافقین آئیں اور کہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں جھوٹ بول رہے ہیں یہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں دل کے جذبات زبان کے ساتھ ہو دل کے جذبات زبان کے ساتھ ہو تب بات آگے بڑھے گی میں پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں کیا سوال کرتا ہوں اب آپ دیکھئے سوال کیا کرتا ہوں کیا سوال کرتا ہوں مجھے دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رکھے آخرت میں بھی آخرت میں تو سمجھ میں آگیا دنیا میں کیسے ساتھ رکھے گا خدا آپ کو امام حسین تو چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سٹھ ہجری میں جی رہے ہوتے آپ ایک سٹھ ہجری میں ہوتے اگر آپ اس وقت ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں اپنے صدق دل سے کہ جن کو ماننے کا امام حسین نے حکم دیا اور اگر آپ اپنے عمل کو اس مقام تک لے کے جانا چاہتے ہیں جائے یا نہ جائے یہ ایک الگ بات ہے لیکن نیت ہے کہ ہاں مجھ میں یہ خامیاں ہیں اور آپ کہیں جو مولا حسین نے کہا وہ حق ہے اور سچ ہے کوتا ہی مجھ میں ہے نقص مجھ میں ہے خامی مجھ میں ہے وہ تمام چیزیں مجھ میں ہیں تو یہاں پر آپ آئیں اجالانی معاکم فی الدنیا والا آخرہ کہ آپ امام حسین کے ساتھ ہیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اور جب رجعت ہو آپ دیکھئے توجہ کیجئے آئمہ معصومین امام حسین کے ذریعے اور میرا جملہ نہیں کہیے کسی ذاکر نے بڑا اچھا کہا کہ آپ کہتے ہیں وقت کا حسین وقت کا حسین شاعروں نے بڑی اس کے اوپر اپنی قلم فرسائی کیے اور تقریر کرنے والوں نے دادے سخن دیئے اور بہت اس پر عجیب ایک قسم کی سینہ کو بھی ہوئی ہے کہ صاحب حسین تو کسی ذاکر کا جملہ میرا نہیں مجھے کسی دوست نے بتایا اس نے کہا خدا نے تو بارہ میں دوسرا حسین پیدا نہیں کیا آپ اپنے گناہگار ماہوں کے ذریعے گناہگار یہ جو باپ ہیں غیر معصوم ان کے ذریعے حسین کو لانا چاہتے ہیں دنیا میں عقائد کو سمجھئے اپنے توجہ کے ساتھ رسول خدا کو مدینہ میں پورا کوئی بچہ دکھی نہیں رہا جس کو اپنی زبان چسائیں تو جو رسول کو دیکھ کر وقت کا حسین نہ بن سکے جتنے دھیروں بچے تھے رسول خدا کو کوئی اور دختر کوئی اور بی بی کو یا مستور کوئی اور خاتون دکھی نہیں رہی پورے مدینہ میں کہ جب آئے تو کھڑے ہو جائیں لپک کر استقبال کریں اس کا ہاتھ چو میں اپنی جگہ پر بٹھائیں تو آپ کہنے سے دوسری فاطمہ لائیں گے کہنے سے دوسرا حسین لائیں گے آپ نے کبھی سنا دوسرے امام حسن کی بات نہیں ہوئی ہے کبھی آج تک حسن نے زمان کوئی نہیں کہا یہ دوسرے وقت کے حسن ہے نہیں ہوئی ہے کیوں نہیں ہوئی ہے کیونکہ جو یہ جو جعلیات کی فیکٹری لگائی گئی ہے نا اس کے مطالعہ بیچارے کہ وہاں تک ہی نہیں کہ امام حسن کی سیرت کو سمجھ سکے اس کو جو سامنے کی چیز تھی وہ تمام کی تمام جو چیزیں امام حسن دیکھے اور کیا میں دعا کروں مقفرت کی قبلہ و قعبہ حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقوی نقن صاحب کے لیے کہ جس کو کوئی ہلڑ بازی کرنی ہوتی امام حسن کا نام لیتا ہے جس کو گھر میں بیٹھنا ہوتا ہے امام حسن کا نہ وہ سیرت کو سمجھے نہ یہ سمجھے یہ میرا جملہ نہیں ہے برے صغیر کے مستند ترین خطیبوں میں سے خطیب کا جملہ ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قبلہ و قعبہ ان دونوں شہزادوں کی توہین کر رہے ہیں وہ ان کی توہین کر رہے ہیں کہ جو غلط مقاصد کے لیے ان دونوں شہزادوں کی سیرت کو غلط استعمال کرتے ہیں نہیں سنا ہوگا آپ نے آج تک آپ نے سنا وقت کا امام باقر کیوں کیوں نہیں سنا کیونکہ آپ امام کو دیکھتے ہیں اپنے ذاویہ نگاہ سے حدیثیں پڑھی کم آپ نے آپ کہتے ہیں وہ تو گھر میں بیٹھ رہے ہیں حدیثیں پڑھ کے لکھتے رہے جو شخصیت یقیناً سید شہدہ کی شخصیت ایسی ہے کہ سید شہدہ کی شخصیت مصور کون ہے ایک کیریزمیٹک شخصیت ہے مسمرائش کیا ہے لوگ سمجھیں گے اس بات کو اور جو گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ کتنے لوگ سمجھ پائیں گے لیکن یہ بات ہے ذرا سا تعانی اور تثبت کے ساتھ ذرا سا سکوم کے ساتھ سن کے سمجھنے کی اور میں مسلسل کہتا آیا ہوں میں نہیں کہا آپ میری بات کو مانیے پہلے جس کے ذہن میں سوال آئے ان تقاریر کے بارے میں اعتراض کرے وہ تمام کی تمام زیارتیں مولا حسین کی میں نے طریقہ بھی بتایا بھاگے نہیں توچل میں آیا والی زیارتیں نہ پڑے ایک ایک لفظ پر رکھ کر ترجمہ کرے کروائے اس کے اوپر سوچے پھر جا کر بات کرے کہ زیارت کیا کہہ رہی ہے آخری واقعہ یہ کربلا کے سلسلے میں جو آپ کو اٹیچ ہونا ہے جہد ڈائمنشن اینگل جو میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے کیوں کیونکہ ڈائمنشن یہی خدا نے دی ہے اچھا ہم مروہ سے شروع کریں گے صفحہ پہ صحیح کو ختم کریں گے نہیں کر سکتے آپ اچھا ہم ادھر والے کونے سے خانہ کعبہ کے طواب کو شروع کریں گے نہیں کر سکتے آپ صفحہ بھی متبرک پہاڑی ہے شاعر اللہ میں سے بجائے حجرِ اسود کے صفحہ کو بوسہ دیں گے جا کر نہیں دے سکتے حتیم کے اوپر چل کے نماز پڑھیں گے صحیح خودمہ نے کہا ہے اندر جا کے پڑھو تو جو بھی آپ کام کر لیجئے وہ نہیں کر سکتے خانہ کعبہ مسجد الحرام میں جتنی چیزیں اور اشیاء ہیں متبرک ہر ایک کی جہت ہے حتیم کے اندر جا کے نماز پڑھو باری شاہِ میزاب اور رحمت کے نیچے کھڑو اس پانی کے ذریعے اپنے بدن کو بھگو الیکسار من چربز زمزم پاب زمزم کو زیادہ پیو کتنا پیو ہمیشہ حکم یہ ہے کہ پیاس سے زیادہ مت پیو لیکن زمزم کے پانی کو بہت کسرت کے ساتھ پیو ایک ملہ رکھا ہے وہاں پر بیچارے جو خدام ہوتے ہیں انہوں نے رکھ دیا خانہ کعبہ کے انہوں نے کہا یہ زمزم ہے اور یہ بڑا مہنگا منڈل وارٹر ہے اب آپ اس کو اگر حت سے زیادہ پییں گے تو مکروح ہے اس کو پییں گے سواب ہے تو جہد کو سمجھئے جب واقعہ کربلا ہو رہا ہے تو جہد کیا ہے مجھے آپ کے ساتھ رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور پھر اس کے بعد سلام علیکم سلام آپ پر مولا حسین آپ وہ مقتول ہیں جس کا تعلق آنسوں کے ساتھ ہے کیا مطلب آنسوں کے ساتھ حضرت حجت جب ظہور کریں گے تو کیا فرمائیں گے میں حجت ابن الحسن ہوں باروہ امام ہوں اے دنیا کے لوگوں سنو میرے جد حسین کو لوگوں نے پیاسا قتل کیا یہ پہلی آواز ہوگی جو حضرت حجت بلند فرمائیں گے تو آپ توجہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یعنی جب واقعہ کربلا کہ بعد آپ کو کس طرح سے تعلق رکھتے ہیں مولا حسین کے ساتھ زیارت وارثہ پڑھ لیجئے وخواتی معمدی میرے تمام عمال نماز روزہ حج زکاة میرا سلام کرنا میرا افطار کرنا میرا افطار دینا میرا اپنے باپ کی چپلوں کو اس کے آگے سیدھا کر دینا میرا کسی مومن کو سلام کرنا میرا کسی بزرگ کی احترام کے لیے کھڑے ہو جانا وخواتی معمدی میرے جتنے بھی نیک عمل ہیں اس پر مہر تصدیق حسین ابن علی لگاتے ہیں وقلبی لے قلبکم سلم وعمری لے امرکم متبع مولا کسی اور کو نہیں اس زمانے میں کوئی ایک حسین ہے وہ عالم غیب میں ہے پردہ غیبت میں مولا وقلبی لے قلبکم سلم وعمری لے امرکم متبع میرا دل آپ مولا حسین صرف آپ جب زیارت والے سے پڑھ لوں میرا دل آپ کے دل کے آگے محض اطاعت ہے وعمری لے امرکم متبع میرے تمام کام آپ کے کاموں کے پیشے چلتے ہیں جو آپ حکم دیں گے یعنی آپ توجہ کر رہے ہیں کہ کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ کربلا سے کس طرح سے متصل ہو صاحب تم نے یا حسین بن گئے یا زینب بنے نہیں تو تم یزیدی ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے یزیدی کہنے کا آپ کو کسی کو حق نہیں ہے آپ کا دوست وہ کامہ کا ماتم نہیں کرتا آپ ماتم کرتے ہیں آپ نے کہا تم یزیدی ہو اس نے تابوت کو نہیں چوما بچارہ کوئی بھی دن میں بچارہ تھکا ہوا تھا پیر میں گھر تھا نہیں جاسا کا پیر سن ہو گیا آپ نے کہا تم بڑے یزیدی ہو اس نے علم کو بہت سے آپ نے کہا اچھا انہوں نے ماتم کر لیا آپ نے کہا تم نے زنجیر کا قامہ کا ماتم کیا تم یزیدی ہو کسی حدیث میں آیا ہے میرے بچپنے سے ہمیشہ ہمارے دوست بہت سارے کرتے تھے قامہ کا ماتم زنجیر کا کچھ نہیں کرتے تھے دونوں ساتھ اکھٹے جاتے تھے خاندان کے لوگ دونوں ساتھ اکھٹے آتے تھے شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا تو سارا کھنگالی اپنے وجود کو یہ غلط باتیں ڈال کون رہا ہے آپ کے ذہن میں تیس چالیس سال پہلے بھی سکون جو ساتھ جاتے تھے ماتم کرتے ہوئے آتے تھے اور اب بھی جانا ہے یہاں پر یزیدیت اور حسینی ہونے کا یزیدی ہونے کا سرٹیفیکٹ آپ کو باٹنے کا حق نہیں ہے سرکار یہ پتہ اس کو ہے کہ جس کے صدقے میں ہماری آپ کی نمازیں قبول ہوتی ہیں جو عالم غیب میں ہے اور جس کے مرجے کا جو فتوہ اس کے مطابق چلے بخدا سارے بسائل ختم ہو جائیں گے آپ کیوں ٹھوسنا چاہتے ہیں اداد نہ چاہتے ہیں اپنے مرجے تقلیم کا فتوہ دوسرے شخص پر آپ اپنے فتوے کے مطابق چلیے وہ اپنے فتوے کے مطابق وہ یہ کام کر رہا ہے سواب سمجھ کے کر رہا ہے مراجع کی فیرس موجود ہے جو جائز قرار دیتے ہیں ایک کام ہے جو نہیں کر رہا مراجع کی فیرس موجود ہے اس کے پاس جو جائز قرار نہیں دیتے ہیں ایک کام کو کسی بھی تو بہت جلدی سے کسی پر محرمت لگا دیجے کہ تم یزیدی ہو تم حسینی ہو یہ صرف وصف امام سجاد کے ہاتھ میں ہے کام انہی کے ہاتھ میں رہنے دیجے یہ حضرت حجت کے ہاتھ میں انہی کے ہاتھ میں رہنے دیجے جس کو اپنی دو رکعت نماز کے اصلاح کا نہیں پتا وہ آ کر کیا سرٹیفیکٹ بات رہا ہے تم حسینی ہو تم یزیدی ہو تم زینبی ہو کہاں سے کس زیرات میں کس حدیث میں ایک حدیث میرے موجوان بچے باس کے چہرے پر میں حیرت کے آثار دیکھ رہا ہے جا کر حدیثوں کو دیکھو جا کر زیارتوں کو پڑھو اور اگر میں کہتا کہ میں نے کتاب لکھی ہے میرا درس ہے وہاں پر تو پھر میں شاید آپ کی آنکھوں میں دھول جھوکنا چاہ رہا ہوتا دیکھیں کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہے ملکی سطح پر کیجئے آزاد ہیں آپ اس سے مجھے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے آپ سماجی لحظ سے کیا سوچ رکھتے ہیں سیاسی لحظ سے کے زماعت کو ووٹ دیتے ہیں آپ جو کرنا ہے کیجئے آپ ہم یہاں بات کرنا ہے زیارت وارث کیا سکھاتی ہے زیارت امین اللہ کیا سکھاتی ہے زیارت اعشور زیارت عرفہ کیا سکھاتی ہے کس طرح سے ہم کو حکم دیا گیا تو بنیادا نتائج پر بات ختم ہو گئی خود واقعہ کربلا کے ساتھ جڑ جانا کس طرح سے جڑ جانا جو عشور کے دن امام حسین اللہ السلام کے ظاہرین کو جو حرم سے نکل رہے پانی پلائے فکعن نما اس کے لیے کہ گویا یہ ثواب ہے کہ اس نے اکسا چھجری میں مولا حسین کے لشکر کو پانی پلائیا نہیں ہم تو یہاں جلوس نکلتا ہے ہم ان کو بھی پانی پلائیں گے وہی ثواب ہوگا اس شہر میں کوئی مولا حسین جیسا دفن ہے آپ سمجھیں نہیں لیں خود وجود ہے مبارک و متبرک نورانی سید الشہدہ کی ایک حقیقت ہے کہ نہیں ہے جس ذریعہ مقدس کے اندر سید الشہدہ کو سپرد خاک کیا گیا مہوے استرحات ہیں اس کی اپنی ایک حقیقت ہے کہ نہیں ہے ورنہ اگر ہر جگہ پہ ہر وہ ثواب ملتا تو آپ کسی بھی امام بارے کو چنیے اور کسی دوسرے امام بارے کو اسی کلومیٹر ہے بیاسی کلومیٹر کربلا سے نجف کا راستہ پیدل چلیے اور کہیے ہم کو امام حسین کی زیادہ کا ثواب دے نہیں ملے گا سرکار آپ کو کیوں نہیں ہم تو مولا حسین کے چاہنے والے یہ بندر بات نہیں ہے سرکار دین کو سمجھئے عائمہ کی حدیث کے ذریعے روایات کے ذریعے آپ کو حق نہیں ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف لے کر جانے کا جہاں تک بتایا ہے وہ کام کیجئے آپ میں سے کوئی بھی امام صادق کا شاگر نہیں ہے شاگر داتا یبنا رسول اللہ یہ میں نے دعا لکھی ہے آپ پڑھ لیجئے تعلیم امام صادق نے دی ہے سکھایا امام صادق نے درس امام صادق نے دیا کہ اپنی دعا اپنے پاس رکھو کیا مطلب اپنی دعا یعنی دوہزار اکیس کا بھی مومن اپنے نظریات عزداری کے اپنے پاس رکھے دونوں فکریں غلط ہیں عزداری کے سلسلے میں افراد اور تفرید افراد تفرید اپنے معنی میں کوئی نہ لے ممبر پر بھی موجود ہوں سانس آ رہی ہے اگر آنا بند ہو گئی تو پھر میں پریشان ہوں گا کہ میں نے کیا کہ دیا افراد اور تفرید کا مطلب کیا ہے جو آپ کے لکیر لگائیے اس سے آگے مت جائیے نہ دائیں جائیے نہ بائیں جائیے اور وہ القاب کسی کو مت دیکھیں بہرحال ہماری زیارت پر بات ہو رہی تھی بات آگے چلی گئی تو بچے ہمارے ان چیزوں کو پڑھیں دعاوں کو پڑھیں زیارت عرفہ اور زیارت آشورہ میں نے دو چار جملے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس بحبے کا رسول اللہ موتورہ رسول خدا آپ کے بعد قتل کے ذریعے اکیلے ہو گئے یہ قتل رسول خدا کہتا رسول خدا پر یہ ظلم ہوئے تمام کی اثر آشور کے بعد اس سے آگے بات نہیں بڑھ نہیں جناب زینب امام زندل عبدین کو یہ پکار کر نہیں کہہ رہی کہ انت اثر الحسین تم اس زمانے کے حسین ہو کہہ رہی ہیں یا بقیت جدی وعبی وعخوتی میرے باپ بھائی اور نانے کی یادگار امام صادق کے پاس راوی آتا کہتا السلام علیکم امیر نومی جو میں نے روایت میں پڑھا ہے بعض جملہ جگہ یہ ہے جملہ اب بتا رہا ہوں جملہ یہ تو واقعہ ہے لیکن اب جو جملہ پڑھ رہا ہوں یہ مختلف انداز سے ہے گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور ایک جگہ ہے یہ کہ گھبرا گئے کہا تو نے کیا کہا کہا آپ کو کہا السلام علیکم یا امیر نومی کہا کہ یہ لقب ہمارے جد علی ابن ابی طالب سے مخصوص ہے خبردار امام صادق کی عصمت میں خاکم بدہم کونسی کمی ہے نہیں یہ خدا کی جانب سے لقب آ رہے ہیں آپ کہتے ہیں بی بی زینب کو وارث تطہیر مالک تطہیر شہزادی ہیں ہمارے کلچر کے ساتھ سے بات تو ایک دفعہ امام سے آگر کہتا ہے کہ آپ باروے ہیں ان کا لقب امام کا لیتا ہے یہ قیام کرنے والا امام نے کہا ہم سب خدا کے حکم کے ذریعے قیام کرتے ہیں لیکن یہ جو لقب ہے یہ ہمارے باروے کے لیے امام رضا فرما رہا ہے امام جعفظ حدیق آپ ہیں باروے وہ جو قیام کریں گے آل محمد سے امام امام نے کہا اگر میں اپنے باروے اپنی بارویں نسل کو درگ کر لیتا یعنی امام کے بعد تو چھٹی نسل چھٹے بیٹے کو درگ کر لیتا تو ساری زندگی اس کی خدمت کرتا یعنی امام کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو باروے کا لقب ہم کو نہیں مل سکتا ہمارا باروے کو نہیں مل سکتا جد کا لقب پوتے کو نہیں مل سکتا پوتے کا دادا کو نہیں مل سکتا یہ بارہ اماموں کے درمیان کی بات ہو رہی ہے کہ لقب ادھر سے ہوتا سرک نہیں سکتا یہ بارہ اماموں کی بات ہو رہی ہے کہ لقب ادھر سے ہوتا سرک نہیں سکتا جو اندھیروں میں پڑے ہوئے ہوں ہم جاب جیسے ان پر لانا تو کفر کی علامت نہیں ہے ہماقد کی علامت ہے سرکار یہ بارہ ہستیاں چودہ معصومین ایک دوسرے کی طرح منتقل نہیں کر رہے لقب کو یہ الگاب خداون تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملیں پروردگار چاہتا تو تمام کے تمام آئمہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوتی تمام کے تمام آئمہ کی مسجد میں شہدت ہوتی جھولے میں آج دہے کو ہر امام چیر سکتا تھا جو اندھا کا جو پارچہ لپیٹا جاتا ہر امام کی ماں لپیٹتی تین چار وہ بچہ چیر کے پھار دیتا اس کو مولا کائنات نے کیا صرف تو آپ یہ بتائیے کہ ہو کیا رہا یہاں پر امام سجاد کہتے اچھا دادا نے خطبہ دیا بغیر نقطے کا ہم بھی دے نہیں دیا دادا نے ہمارے بغیر علیف کا خطبہ دیا ہم بھی دے نہیں دیا یہ سب باتیں ہو کیا رہی ہیں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں دیکھو ہر ایک کا لقب ہے جب قیامت میں سید ساجدین پکارا جائے گا امام سجاد نکلیں گے صرف بعد تو آپ ان چیزوں کو سمجھئے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے قطن یعنی جس شہزادی کے نکہ کا اختیار پروردگار عالم اس سے چھین لے کہ جس کو جنت جہنم کا اختیار دیا ہے آپ وہاں پر اپنے ہاتھ میں اختیار لینا چاہتے ہیں کیا مطلب ہے کوئی اس طرح کی جہاں پر آئے سمجھ لیجئے یا تو بیچارہ قلت مطالعہ کا شکار ہے کہنے والا اب میں کیا کہوں اور اگر جانبوچ کیا کر رہا ہے تو یقینا منحرف ہے گم رہا ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو بہرحال اب آپ دیکھیں یہاں سے اب چلیا اب یہاں سے اگر ہم آئے تو اب چلیے ذرا سا کسی حد تک صحیفہ سجدیا تو نہیں خیر دعا مکارم الاخلاب امام سجد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو اپنے اخلاق کو کس طرح سے پیش کیا اور دعاوں کو کس طرح سے پڑھا خوب توجہ کیجئے گا بن امیہ کا زمانہ ہے ولید ابن عبد الملک ابن مروان حشام ابن عبد الملک ابن مروان عبد الملک ابن مروان یہ تمام حجاج ابن یوسف اور آپ دیکھئے گا جا کر پڑھئے تاریخ کو جس سال امام کی شہادت ہوئی ہے چوتھے امام کی امام سجد کی اس سال فن فتح ہوا ہے اسپین میں جو وہ جو آپ کے بقول کے مسلمانوں نے اپنی عظمت کے پرچم گاڑے وہ کشور گوشائی کو آپ لوگ ہر جگہ اسلام کہہ دیتے ہیں اور نجانے کیا اچھا آپ کو بتا دوں خوش فہمی میں نہ رہے ہیں برے صغیر کے مسلمان جو ادھر کہنا ایسٹرن ایفریقہ والے وہ آپ کو اس کی گنتی اور کھاتے میں نیلاتے ہیں کہ آپ نے بھی اس میں شامل تھا کہتا ہی تو ہمارا کام تھا تو ہمارے جو برے صغیر کے مسلمان ہیں بیچارے بہت سی خام خیالیوں میں ہیں اپنے قلت مطالعہ خوش رہی ہے اسی قلت مطالعہ میں اور سمجھتے رہی ہے کہ اسلامی بھائی چارہ اور فلا برادر اسلامی مون فلا برادر اسلامی مون یعنی اتنی بڑی ہندوستان کی مغلب آتشاہات کے حصے بخرے ہو رہے تھے برابر میں چاروں طرف مسلمان ملک تھے کوئی آپ کی مدد کو نہیں آیا خنجر چلے کسی پر طلبتے ہیں ہم امید سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے وہ ترکی جس نے آپ کو پوچھانی اس وقت کہ جب وہاں پر اس کے حصے بخرے ہوئے تو یہ تو ہمارے برسگی مسلمان بچارے بھولے ہیں معصوم ہیں اور ان کے دل میں اسلام کا درد ہے تعریف کرنی چاہیے محمد علی جوہر کی تو انہوں نے سب تحریک کے خلافت مومنٹ کوئی عدب سے پوچھے کہ سرکار جب آپ کے ہندوستانی مغلیہ سلطنت کے حصے بخرے ہو رہے تھے تو تب تو کوئی مدد کے لیے نہیں آیا تھا نہیں یہ ہمائیاں کا مسلمان بچارہ سیدھا سادہ ہے اچھا ہے معصوم ہیں سادہ لوہے وہ کہتا ہے جہاں پر اسلام کی بات ہو رہی ہے ہم آئیں گے اچھی بات ہے خدا بن طبارق وطالہ اور جذبات کو آپ کے بڑھائے لیکن یہ ایک سوچنی کی بات ہے ذرا متعلق کو زیادہ کیجئے وہ ہم نے جھنڈے گاڑے تھے وہ کہتا ہے آپ کہاں سے آگئے ذرا بیٹھئے تو کہیں گے اسٹرن افریقہ والے کو ساتھ جا کر یا نورت اسٹ افریقہ میں جو ہے نورت ویسٹ افریقہ میں جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بیٹھئے جا کر تو وہ آپ کہاں سے آگئے برسقی میں تو اسلام تھا ہی نہیں اس وقت ابتدا ہوئی تھی تو یہ آپ کیسے ہم نے کیا تو تو بنو مئی ہے کہ کارندے تھے پھر جب وہ آئے تو ان کے سر بھی خلم کروا دیئے گئے یہ ایک الگ داستان ہے جس نے اسلام کا جھنڈا گاڑا خلیفہ وقت نے بادشاہ وقت نے اس کا سر کٹا دیا تو بڑی عجیب سی تاریخ ہے لیکن تاریخ اہل بیت ان تمام گیرو دار کے باوجود جھگڑوں کے باوجود اپنے مقام پر صحت و سلامتی کے ساتھ محفوظ ہے اب جب امام سجاد آئے ہیں تو دو مسئلے ہیں ایک تو یہ کہ مدینی کی گلیوں میں امام چلیں پھیریں کس طرح سے عبادت کس طرح سے کریں کردان میں کوئی رتی برابر ایسی چیز دشمن کو دیکھ جائے جو بنیاد بنا کر کہے کہ دیکھو بیٹا ایسا تھا باپ بھی ایسا تھا تو امام نے کس طرح سے اپنی صحت کو رکھا ایک سوال پھر اس کے بعد جو صحیف سجادیہ کی دعائیں اگر آپ بڑی آدیشان دعائیں پڑھ رہے ہیں مدینہ میں سب کو عربی آتی ہے جس طرح تو موجود ہے وہ اعتراض کرے باتیں تو اتنی لمبی چوڑی کرتے ہو علی عبدالحسین سیدہ سجاد تم عمل اپنا دیکھو اس کا مطلب ہے جو دعا پڑھ رہے ہیں عمل ایسا ہے کہ دشمن بھی انگوش نہیں اٹھا پا رہا دعا مکارم الاخلاق کچھ منٹ سنیا دعا پھر مسائب کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے مکارم الاخلاق یعنی ارز المکرمہ عرب کہتا ہے اس زمین کو کہ جس زمین کے اندر اگنے کی صلاحیت اور زرخیز زمین اس میں آپ کوئی بھی بیچ ڈال دیں وہ بہت اچھے طریقے سے اگائے اور وہاں کے پھل پھلواری گندم جو بھی اکتا ہے بڑے مزے کا ہو آج کل کی اسطلاح میں اورگینک ہو وہاں کسی چیز کی ضرورت آپ کو نہ ہو فرٹلائزر ڈالنے کی تو اخلاق کا مطلب یہ اچھے اخلاق ہم اردو میں لیتے ہیں لیکن اخلاق یعنی خلق خوہ انسان انسان کی عادتیں انسان کا مزاج عمل کیسے ہاتھ پیر اس کے زبان آنکھ کان ناکھ کس طرح سے چلتے ہیں اور اخلاق یہاں پر ختم نہیں ہوتا اور اس کے دل کی کیفیت کیا ہے خداون تمہارا کوتالہ کی نظر میں اچھا اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مسکرا کر بات کریں بلکہ یہ کہ تم اپنے مومن بھائی کے لیے دل میں کیا جذبات رکھتے ہو یہ بھی اخلاق میں آتا ہے اور اسی قلبی اخلاق کی بنیاد پر خدا کی جانب سے نعمتیں عطا ہوتی ہیں دل کا کوئی نہ سمجھے کہ مہمان گھر میں آیا اس کو بددعائی دینے لگے اور کہا آئے خبلہ نہیں کہ آپ کہاں جانے بیٹھئے اچھا کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن بہرحال حد تل امکان انسان دل کے جذبات کو اچھا رکھے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کیسے حل ہوگا انشاءاللہ کبھی توفیق ملی اس پر گفتگو آئمہ نے جو دعائیں بتائیں اس کے ذمعے ہوگی تو امام سجد جب یہ مکارم الاخلاق مکارم یعنی وہ اخلاق جو بڑے کریمانہ اخلاق ہے کریمانہ اخلاق کا مطلب کیا ہے یعنی جس خلق میں جن اخلاق میں بزرگواری نظر آتی ہے یعنی عرب کہتا ہے اس کو اس کے اندر وسط ہے اتتسع خلقو اس کا اخلاق بڑا وسیع ہے کیا مطلب وسیع ہے اردو میں ہم کہتے ہیں بڑے دل کا ہے ہمانیاں دعوت ہوئی ہم نے نہیں بلایا ان کو تو اب کیا کریں معافی مانگے نہیں مانگے اب وہ ہو سکتا ہے ہمیں نہ بلائیں تو دوست کیا کہتا ہے ارے مولانا پریشان کی بہت بڑے دل کا ہے آپ جائیے کہ یہ معذرت معاف کر دے گا خوش بھی ہوگا اور وہ پریشان مت ہوگی وہ بلائے گا آپ کو اپنے گھر میں بڑے دل کا ہے یعنی یہ جو عرب کہتے ہیں نا اتتسع خلقو اس کا اخلاق بڑا وسیع ہے تو یہ مکارم الاخلاق اور جب مکارم الاخلاق کی بات کی اور مکارم کا لفظ عربی میں میں نے معنی بتایا ذرخِ زمین اس کا مطلب یہ کہ جس کے اخلاق ہوں گے اس اخلاق کے مالک شخص میں جب بھی کسی عبادت کا بیج لگے گا بڑی خوبصورتی کے ساتھ نکلے گا کیونکہ اگر مکارم نکلا ہے مکرمہ سے اور مکرمہ کا مطلب ہے وہ زمین جس میں بڑی جان ہو گندم امرود فالسہ بیر ناجانے کھجور عام جو پھل لگائی ہے گندم یہ بڑی بہترین زمین ہے یہ زمین کسی ایک پھل کے لیے مخصوص نہیں ہے جو لگائیے نکلے گا مکارم الاخلاق یعنی جو عبادت کریں گے بہترین پھل دے گا اب جب امام میں ابتداء کر رہے ہیں مکارم الاخلاق کی جو بہترین پھل دے گا تمہیں تم اپنے وجود کو اپنی روح کو ایسا تبدیل کرو امام سجاد کے حکم کے مطابق دعائے مکارم الاخلاق پڑھ کے کہ تم جو بھی عبادت کرو کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ جو زمین مکارم الاخلاق کی ہے اس پر حل چلے گا تو بیج لگے گا نا حل کیسے چلے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا جملہ بچوں کے لیے امام حل چلا رہے ہیں آپ کی روح پر اللہم صلی علی محمد و عالی محمد اللہم صلی علی محمد و عالی محمد یعنی جب تک محمد و عالی محمد کے ساتھ محبت ایسی نہ ہو کہ تمہارا جی بار بار چاہے لپک لپک کے چاہے اشتیاق کے ساتھ رغبت کے ساتھ تڑپ ہو کسک ہو درد ہو ایک طرح کہ عشق کی منزل پر ہو جب بھی ہوا چلے چھنڈی بذرگ بتاتے تھے بھئی سلوات بھیجو کیا طریقہ ہے کیا فائدہ چھنڈیاں چھنڈیاں ہا کیا تعلق محمد و عالی محمد سے بھئی دیکھو کوئی تعلق ہو یا نہ ہو تمہارا تو ہے تعلق تو دروس سے امام آغاز کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم دس باتیں اور کہہ سکتے تھے دروس سے آغاز کر رہے ہیں بنیاد درود ہے درود کی عظمت کو سمجھئے اب یہاں پہ کچھ جملے کہہ کر تمہیدی اور پھر بات کو آگے بڑھوں اخلاق آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے غصے میں اپنے ہاتھ کو روک لیا جی تو چارہ تھا تمہچہ لگائیں لیکن روک لیا اچھا اخلاق ہے اچھا وہاں دیکھنا چاہتے تھے ایک منظر کو لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں نیچی کر لی اچھا اخلاق ہے جانا چاہتے تھے لیکن اپنے قدم روک لیے اچھا اخلاق ہے ایک لفظ کہا آپ نے مجھے میں کچھ کہنا تو چاہتا تھا لیکن زبان بھی چلی اچھا اخلاق ہے امام سجاد کی اخلاق کی جو اچھائی ہے وہ بڑی گہرائی سے شروع ہوتی ہے ہم اور آپ کہتے ہیں اس بیہیوئر کو اس عمل کو اس برطاؤ کو جو ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ کریں امام بنیاد بنانے تمہاری روح اور باطن کس مقام پر ہے پہلے یہ دیکھو لہٰذا توجہ کیجئے گا امام کا تعلق آپ کی روح سے ہے امام کا تعلق آپ کے باطن سے ہے امام کا تعلق آپ کے وجود کی گہرائی سے ہے لہٰذا اسی لئے کہا قلبین قلبکم سلم میرا دل آپ کے دل کے آگے جھگ چکا ہے یعنی میں چھوٹی زی مثال دوں بحث ہوئے کربالہ میں مثال کے طور پر کچھ کہنا چاہتے تھے روزے پہ گمبت پہ نظر پڑی اب چھوڑ دیجئے آپ گمبت ہے سامنے کیا کہوں یہ امام حسین کا آپ نے احترام کیا سواب ہے اس کا یعنی کیا مطلب کوئی آپ کو نہیں روک سکتا وہ جملہ کہنے سے گمبت نے روک لیا بے جان گمبت اس کا مطلب ہے اس بے جان گمبت میں ایک نسبت ہے جو یہ طاقت عطا کر رہا ہے لہٰذا سلوات کو آپ بے جان الفاظ نہ سمجھئے امام سجاد سلوات کے ذریعے آغاز کر رہے ہیں دعا مقارم الاخلاق کا اور کیا فرما رہے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد اور پھر فرمایا پروردگار بلغ بے ایمانی اکمل الیمان میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کے مرحلے پر پہنچا دے اب امام سجاد کے ایمان میں کونسی کمی ہے جو یہ سوال ترجمہ سن لیا پس ایمان کا سفر ہے جو کامل ترین مرحلے تک جانا ہے وان تہہ بے نیتی الہ احسن النیات پروردگار میری نیت کا یہاں پر یہ نہیں کہا امام نے بلغ بے نیتی فرمایا وان تہہ بے نیتی میری نیت کا آخری نقطہ آخری مقام احسن النیات خوبصورت تنین نیت کے مرحلے پر رکھ دے توجہ تو سنیے گا یہ قطن کوئی آپ کے کوئی شاعر عدیب کوئی کسی محلوی کا جملہ نہیں ہے حضرت سید الساجدین زین العابدین وان تہہ بے نیتی الہ احسن النیات وبلغ بے ایمانی الہ احسن الایمان اکمل الایمان میرے ایمان کو اس مقام پر لے جا کہ جو بہترین ہو واجع الیقینی افضل الیقین میرے یقین کو با فضیلت ترین یقین کر دے خوب توجہ کیجئے گا یقین با فضیلت ترین ہو جائے اور میرا ایمان جو ہے کس مرحلے پر چلا جائے بہترین مرحلے پر چلا جائے وان تہہ بے نیتی الہ احسن النیات میری نیت کا نقطہ اختتام اینڈن پوائنٹ فنشنگ لائن خوبصورت ترین نیت قرار دے یہ نیت کے بارے میں کیوں کہا کہ خوبصورت ترین نیت قرار دے اور یقین کے بارے میں فہم ہے افضل الیقین پروردگار میرے آمال کو بہترین آمال قرار دے یہ بات آپ نے سن لی سمجھ لی تو یہ بات سمجھ میں آگئی ترجم آپ کے ذہنوں میں رہے گا دوبارہ میں نہیں دورا ہوں گا میرے آمال کو بہترین آمال قرار دے میری نیت کو آخری نقطہ اختتام پر لے جا کہ جس سے بہتر کوئی نہ ہو اچھا وفر بے نیتی پروردگار میری نیت کو وافر مقدار میں قرار دے بے لطفے اپنے لطف کے ذریعے وَسَحْحِ يَقِينِ بِمَا عِنْدَكَ میرے یقین کی تصحیح کر دے اس چیز کے ذریعے جو تیرے پاس ہے وَسْتَسْلِحْ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي اور اپنی طاقت و قدرت سے جو میری ذات میں فساد نقص خامی آ چکا ہے اس کی استصلاح فرماؤں میں استصلاح نہیں کہہ رہا استصلاح کہہ رہا ہوں خوب توجہ سے سنیے گا اور کیا کہیں وہ جو بات نکل گئی اب بحال آخری مراحلیں تقریر کیا اور شاید تھوڑا سا وقت میں زادہ نہیں لوں گا جلدی سے باگ کو ختم کروں وَفِّر بِنِيَتِ بِلُطفِق وہاں پر کہا وَانْتَحِبِ نِيَتِ لَا احسنِ النِّيَاتِ ایک ہے نیت کا حسن ایک ہے نیت کا وافر مقدار میں ہونا باقیان صلی اللہ علیکہ یا زین العبدین و یا سید الساجدین صلی اللہ علیکہ وعلی عبیق وعلی جددک واقعان عجیب موجزہ کیا امام سجاد نے وفر نیتی بِلُطفِق اپنے لطف کے ذریعے میری نیت کو وافر مقدار میں کر دے وَانْتَحِبِ نِيَتِ لَا احسنِ النِّيَاتِ میری نیت کو خوبصورت ترین نیت کی مقام پر لے جا جب نیت کو وافر مقدار میں کیا جائے گا تو نیت کا دائرہ پھیلے گا خوبصورت ہے کے نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے اور جب یہ کہا جائے گا وَانْتَحِبِ نِيَتِ لَا احسنِ النِّيَاتِ پروردگار میری نیت کو خوبصورت ترین مقام پر لے جا تو پھر نیت کے کم اور زیادہ پھیلنے اور سکڑنے کی بات نہیں یہ خوبصورتی کی بات ہے امام سجاد فرمانے ہیں پروردگار میری نیت کو خوبصورت بھی رکھ اور وسعد بھی رکھ وفر یعنی توفیر سے نکلا ہے توفیر کا مادہ ہے واؤ فیرے واؤ فیرے کب کہا جاتا ہے عرب کب کہتا ہے کسرت بھی ہو پھیلاؤ بھی بیتہ ہشاؤ کسرت بھی بیتہ ہشاؤ پھیلاؤ بھی بیتہ ہشاؤ امام سجاد فرمانے پرور دیکھا میری نیت کو خوبصورت ترین نیت رکھ کونسی نیت خوبصورت ترین اور میری نیت کے پھیلاو کو اپنے لطف و کرم کے ذریعے وسط دے اب جتنا خدا کا لطف اتنی امام سجاد کی نیت کا پھیلاو خدا کا لطف کتنا کوئی نہیں جانتا امام سجاد کی نیت کی وسط کتنی ہے کوئی نہیں جانتا یہ ترجمہ آپ کے سہنوں میں آگیا نا اپنی طاقت اور قدرت کے صدقے میں اس چیز کی اصلاح نہیں استصلاح کر ما فسد امنی جو میرے وجود سے اس میں نقص اور خامی آ چکی ہے میری ذات سے خوب توجہ کیجئے گا ترجمہ پر کلام کی کتنی گتھیوں کو سلجایا ہے عقیدے کی کیا 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 ہے میں کیا بتاؤں امام سجاد ہیں بھائی ہمشمہ کی بات نہیں ہو رہی ہے استصلاح کا مطلب اصلاح سے مختلف ہے جب آپ اصلاح کہتے ہیں تو یہ کوئی خراب ہوئی اس کو صحیح کریے جب آپ استصلاح کہتے ہیں تو قوے سے فیل کی طرف لانا یعنی پوٹینشل سے ایکزیکوشن کی طرف ایکزیکیوٹ کرنا کسی چیز کو یعنی کیا مطلب کسی میں صلاحیت اور استعداد ہے اس کو نکالنا عام کی گھٹھلی میں پوٹینشلی عام کی گھٹھلی عام کا درخت ہے ایکزیکیوٹ نہیں ہوا ہے مرحلے پر نہیں پہنچا ہے کہ عام کا درخت دکھے لیکن عام کی گھٹھلی عام کا درخت ہے پوٹینشلی صلاحیت ہے استعداد ہے شان ہے طاقت ہے استعداد ہے اس کے اندر قابلیت ہے عام کی گھٹھلی میں کہ عام کا درخت ہے کس لئے حاصل ہے کہاں ہے گھٹھلی ہے رکابی میں رکھی جب لگائیں گے تو نکلے گا امام سجد فرمان نے پروردگار استسلا استسلا کا مطلب ہے کہ پوٹینشل کو نکال کر ایگزیکیوٹ کرنا قوت سے نکال کر فیل پڑھ لانا چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکال کر ظاہر کرنا پروردگار میرے وجود میں جو خامیاں اگر ہیں تو تو اپنی قدرت کے ذریعے مجھے یہ توفیق دے کہ میں خود اپنی خامیوں کو کور کر سکوں ان کو اچھائی میں بدل سکوں عقیدہ کا مسئلہ یہاں پر امام نے یہ حل کیا کہ خراب انسان کرتا ہے اپنے عمال کو لطف الہی آ کر اس خرابی کی اچھائی میں تبدیل کر دیتا ہے وفر بے نیتی بے لطف پروردگار اپنے لطف و کرم کے صدقے میں میری نیت کو بہت وہ صد دے تو نیت پر بات کروں گا میں دو چیزیں بس خوبصورت ترین نیت اور کثیر ترین نیت سب سے پہتا جملہ کیا تھا وجعل یقینی افضل اليقین میرے ایمان اور یقین کو افضل ترین مرحلے پر لے کر جا اور نیت کو خوبصورت ترین نیت اور وسی ترین نیت اب سوال یہ ہے کہ یہ امام سجاد جانا کہاں چاہتے ہیں امام سجاد جانا کہاں چاہتے ہیں سوال ہے نا کیا نعوذ باللہ ہمائی آپ کی طرح کل میں نے نماز پڑھی فرض کیجئے تو اس طرح سے پڑھی تو دوبارہ پڑھنی پڑھی جان بوجھ کے غلطی دی کیا تھا پروردگار نیت اچھی صدقہ دیا تو آپ کو دکھانے کے لیے دیا کہ مسجد کے باہر لوگ دیکھ رہے ہیں پروردگار میری نیت کو اچھا کر دے یہ بڑی غلطی ہو گئی امام سجاد اس مرحلے پر ہیں پھر کس مرحلے پر ہیں امام سجاد جو قیامت میں ذہن العابدین ہے عبادت کرنے والوں کی زینا تمام میدان محشر میں تو یہ اپنی نیت کو یہ حضرت سجاد کس خوبصورت مرحلے پر لے کر جانا چاہتے ہیں اور کس مقام پر کسرت کے ساتھ پھیلانا چاہتے ہیں کس کسرت کے ساتھ اب آپ چلیے انسان کی زندگی کو دیکھئے کہ جس چیز سے وہ رغبت رکھتا ہے جس چیز کو دیکھ کے کہتا ہے ہائے کیا کہنے واہ کاش سبحان اللہ ہائے ہائے کیا چیز تھی وہ عجیب و غریب عظیم الشان عظیم المرتبت کیا پاک و پاکیزہ طیب و طاہر اگر کوئی انسان یہ کہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان وہاں تک جانا چاہتا ہے ہے بات کے نہیں اس کی زندگی میں تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہ ایک مقتے پر اپنی توجہ کو مرکوز کر لے تو یہ وہاں تک جانا چاہتا ہے نیت خوبصورت ترین اور نیت وسیع و عریض وسط اور پھیلاؤ کتنا ہونا چاہیے نیت میں مولانا قبر قیامت کو دیکھتا کام کریں اچھا بس ٹھیک پورے صداد کے جو عمالے کام آنے والے نام عمل دیا جائے گا ترازو کے وقت کیا کام آئے گا فشار قبر کے وقت کیا کام آئے گا وہ سب چیزیں دیکھی آپ اور پھر نیت وسیع ہوتی رہی ان سب چیزوں میں دیکھ کر اچھا پھر آخر میں کہاں جائیں گے آپ قبر برزق قیامت پل سرات تطاہیر و کتب نظم میزان سب قسیم النعر وال جنہ حوز وغیرہ سب مرلے پھر ہم جنت میں جائیں گے اچھا کوئی نیت ایسی ہے جو جنت جہنم سے بھی بالا تر ہو آپ کی خوبصورتی کے حد جنت تک ہے کوئی نیت ایسی بھی ہے جو جنت سے بھی آگے جائے کوئی کہہ گا نہیں کوئی کہہ گا ہاں میں آپ کا مشکل آپ کی مشکل آسان کروں گا جنت بڑی خوبصورت جگہ ہے ہے نا دنیا میں کوئی اس جیسے خوبصورتی ہے نہیں ہے نہیں ہے نا شک میں کیوں ہے کہیے نہیں ہے جنت سے خوبصورت کیا چیز ہے نہیں پتا مولانا خالق ہے جنت نا مجسمہ ساس خوبصورت پرین مجسمہ بناتا ہے تو اس کے دماغ میں اتنی طاقت ہے نا کہ وہ ایسے دس حصے اور اچھے مجسمے بنا سکتا ہے خالق جنت جنت سے خوبصورت ہے اب اگر کسی کی نیت خالق جنت پر جا کر رکے تو اس کی نیت کتنی وسیع ہے جتنی وسط وجودی اللہ تعالیٰ میں ہے اور اگر کسی کی خوبصورتی کی نگاہیں تلاش کرتی ہوں آپ کی نگاہیں خوبصورتی کو اور آپ کی نگاہیں جو خوبصورتی کی متلاشی ہیں وہ جا کر خداون تبارک و تعالیٰ پر رکے تو یہ نیت سب سے خوبصورت ہے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سب کے موبائل چھین دوں سب کے گلے کاٹ دوں بڑی گھنانی غلیز نہیں آتا ہے جہنمی ہے مستحق جہنم ہے قبر میں عذاب ایک کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ جس کے بھی موبائل چھینے گئے اس کو کہیں سے ڈھونڈ ڈھان کی موبائل لا کر دے دوں کراچی اس کے زندہ کراچی کی مثال ایک کہتا ہے اتنے گھرے سڑکوں پہ ہیں میرا دل چاہتا ہے سارے گھرے بھر دوں تاکہ لوگ آرام سے آئیں جائیں اور آئیں اچھا شیعہ نہیں چلیں گے اس پر سنی بھی چلیں گے عیسائی بھی چلیں گے اس سڑک پہ کہتا ہے ارے بھائی عیسائی سنی شیعہ سے مات نہیں ہے لوگ تو سکون سے آئیں گے خلقت خدا اب یہ نیت ہے وسط والی اب اگر کسی کی نیت اگر اس مقام پر ہے اب دیکھیں امام سجاد اپنی نیت کو چاہتے ہیں خدا سے خوبصورت ترین نیت کرنا اپنی نیت کو چاہتے ہیں خدا سے کہ وسیع ترین نیت کرنا خدا جب کسی چیز کو وسیع کرے گا تو آپ کی گہرائی کو دیکھ کر وسط دے گا یا اپنی گہرائی کو دیکھ کر خدا جب اپنی گہرائی کو دیکھ کر غصت دے گا اب یہ وہ غصت ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی اب امام سجاد فرما رہے ہیں میری نیت کو خوبصورت ترین نیت کر امام سجاد فرما رہے ہیں میری نیت کو وسیع ترین نیت کر تو یہ غصت کتنی ہے امام سجاد آپ کی جنت جہنم کو دیکھ کے مولا آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں امام سجاد کہیں گے دیکھو بھائی جب ساری چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہیں نا لوگوں کے دروازے پہ جا کے تم نے لیایا کرو ہمارے اپنے گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں تو ہم جب خوبصورت ترین نیت کی بات کرتے ہیں نا اور وسیع ترین نیت کی تو وہ ہے ہمارے دادا کی نیت علی مرتضی کی نیت یعنی پروردگار مَا عَبَدْتُكَ خَوْفًا مِن نَعْرِكْ وَلَا تَعْمَن فِي جَنَّتِكْ بَلْ بَجَدْتُكَ اَحْلًا لِلْعِبَادَتِ فَعَبَدْتُكْ آپ کی اور میری نیت کیا جہنم سے بچ جائیں آپ کی اور میری نیت کیا جنت میں چلے جائیں برزخ سکون سے پل سرات سکون سے حوزہ قصر پر پہنچ جائیں یہ سب چیزیں بالکل رکھنی چاہیے بجا واجب ہے ایسی نیت کا رکھنا ثواب دے گا خدا لیکن امیر المومین کی نیت کہا پر ہے پروردگار نہ میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف سے کی نہ میرے تیری عبادت جنت کے لالچ میں کی بلکہ علی کی نیت جب علی تیری عبادت کرتا ہے نا تو جنت اور جہنم سے بلند ہو کر نیت ہوتی ہے یا علی یہ تو بتائیے کہ آپ کی نیت جنت جہنم سے بلند کیسے ہو سکتی ہے جواب آئے گا جناب امیر کا ارے خالق ہے جہنم اور خالق ہے جنت تک جاؤ یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب کی وسط ہے خدا کی خدائی کے برابر اور یہ وہ وسط ہے کہ جس کی وسط میں ہر چیز سمٹ کر آ جائے گی لہذا یہی وجہ تھی جب اس نیت وسی کو لے کر اس پھیلی ہوئی اور ایکسپینشن کے ساتھ علی بن ابی طالب اترے خندق کے میدان میں خوبصورتی دکھے گی خندق کے میدان میں وسط دکھے گی عبادت کرتے وقت جب عبادت کی تو کہا خدایا تجھے عبادت کے لائق جانا جب عمرم نے عبدعوت کے سر پر ضربت لگائی تو یہاں پر دکھا حسن وہاں پر دکھی وسط وسط سمجھ میں آگئی نا جنت اور جہنم سے معورہ حسن کو سمجھ ہی عبادت کی فرمایا حسن یہ ہے کہ ایک ضربت کا مقابلہ جن و انس مل کر نہیں کر سکتے بھئی یہ رسول عبادت کرنے والوں میں ازواج متحرات بھی ہیں کہ نہیں ہیں صحابہ اکرام بھی ہیں کہ نہیں ہیں آپ میں سے کسی کی نماز صحابہ اکرام کی دو رکعت کے برابر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہو ہی نہیں سکتی ابتہ وہ صحابہ جو نماز پڑھتے تھے قرآن نے جن کی تعریف کی ہے سورہ جمعہ کے آخر میں ان صحابہ کا ذکر بھی کیا یہ قرآن ہے میرے گھر کی چھپیوی کتاب نہیں ہے آپ پڑھ لیجے جا کر یہ لفظ کہہ رہا ہوں جا کر دیکھئے قرآن میں تو یہ نماز پڑھتے تھے وہ جو ثابت خدم رہے وہ جو رسول خدا کے ساتھ رہے ان کی نماز کے برابر تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی اور بہرحال جو رسول خدا کے خدبے میں کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے تھے ان کی نماز خدا نہ کرے ہماری نماز ان کے برابر جو سٹکنے کی تبدو میں رہتے تھے یہ سٹکنے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ جو نکلنے کے چکر میں رہتے تھے خدبہ دے رہے ہیں رسول قرآن فرما رہا ہے یہ کوئی حدیث نہیں پڑھا سیاہ ستہ کی کوئی حدیث نہیں یہ نکلنے کے چکر میں رہتے تھے تو ان کے برابر خدا نہ کرے ہماری عبادتوں اللہ بچائے ہم ان کی باتیں تو آپ اس کے برابر نہیں ہیں ان کی عبادتوں کے برابر آپ کی عبادت امہات الممین کے برابر نہیں ہے آپ کی عبادتیں صحابہ کرام میں بتا دیا ان کے برابر نہیں ہے جو رسول کو دیکھ دیکھ کے اپنی عبادتوں کے اصلاح کریں ان حسنیوں کے برابر آپ کی عبادت نہیں ہے یہ عبادت سقلن میں شامل ہے کہ نہیں ہے یعنی علی بن بی طالب کی ایک ضربت ایک طرف تمام کی تمام اسلامی برگزیدہ مقتدر متبرک متقی پارسہ عابد زاہد نیک دنیا سے مو موڑ لینے والی عزل سلے کے عبد تک جتنے بھی لوگ آ جائے علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو سرکار مقابلہ نہیں کر سکتے فرمایا افضل وہ ایک ضربت افضل ہے یعنی یہ عالم دنیا اس قابل بھی نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت کو تول کے بتا سکے کتنی اگر بتا پاتے یہ الفاظ الفاظ میں طاقت ہوتی عربی زبان میں اتنی صلاحیت اور شاہستگی ہوتی تو رسول خدا وہ لفظ لاکر بتاتے کہ دیکھو میرے بھائی کی ایک ضربت کی طاقت اتنی ہے زبان میں طاقت نہیں تھی کہ اس حقیقت علی ابن ابی طالب کی ضربت کو منعکس کر سکے کبھی فرمایا سقلین کی عبادت سے افضل ہے لہذا آپ یہ دیکھیں ان ہستیوں کی ان بی بیوں کی جو عظمت ہے کس طرح سے ساتھ ہیں اور میں نے مسلسل یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حضرت عبالفضل عباس امام حسین سے کوئی سوال نہ کریں اعتراض نہ کریں سمجھ میں آتی ہے جناب زینب کوئی نہ پوچھیں بھائیہ یہاں کیوں رک گئے بھائیہ کیا ہوگا ہم قتل ہو جائیں تم قتل ہو جاؤ گے ہم کو کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں بی بی زینب سوال نہ کریں واضح ہے متی ہے امام ہے قلبی لے قلبکم سلم و امری لے امرکم متبع دل جناب زینب کا سیدو شہدہ کے وجود میں فنہ ہو چکا ہے قلب متحر یہ جناب زینب جیسی ہستیاں مرضی امام حسین ہے عبالفضل عباس مرضی امام حسین ہے لیکن عزیزوں اگر تین اور چار سال کی بچیاں سوال کرتی بھی نظر نہ آئے تو آپ اس محبت امامت کو کہاں پر رکھیں گے اور کس طرح سے سمجھیں گے لہٰذا کل میں نے جو باتیں ارس کی ہیں آپ کے سامنے سیدو شہدہ کی اس مظلومہ اور تین یا چار سال کی بچی آپ کے گھروں میں سب کے بچیاں ہوں گی سوڑک پہ چلتے ہوئے دیکھتے ہوں کبھی تصور کیجئے گا کہ یہ بچی جو ہمارے علماء مورخین لکھتے ہیں کہ باپ کے سینے پر سوتی تھی اور سیدو شہدہ کو نہایت محبت تھی کس طرح سے اس بچی نے برداشت کیا ہوگا اپنے باپ کی جدائی کو اچھا جب گیارہ محرم کو یہ قافلہ گزرا واقعات کو سمجھئے ان واقعات کے محول میں جا کر اشاروں میں بات سمجھائی گئی ہے مقاتل میں جب یہ قافلہ مقتل سے گزرا ہے تو مقتل کے اندر جو منظر اور سما تھا نا وہ جنب زینب کا ایک جملہ مقتل سے میں نکال گیا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جناب زینب فرماری امام سجاد سے یہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے آزا ہیں نا اور یہ جو بدن خون اور ریت میں لتھڑے ہوئے ہیں اور خون اور ریت میں غلطہ ہیں عزیزوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے سمجھ نہیں پائے تھے جو ابو الفضل عباس کا بیٹا تھا نا یقیناً اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے بابا کا لاشا کہاں ہے یقیناً بچیوں کی بی بیوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا لاشا کہاں پر ہے اب آپ مجھے بتائیے کل میں نے جملہ کہا تھا نا جناب سکینہ کی منزلت یہ تھی کہ جب بھی کوئی کٹھن مرحلہ آتا تھا جو بہت چہیتی اولاد ہوتی ہیں نا باپ کی تو اہم تنین مرحلوں پر گھر والے اس کو آگے بھیجتیں جا کر گفتگو کرو جب تک سید شہدہ زندہ تھے اور جب شہید ہو گئے آخری جملہ بی بی سکینہ کا ملتا ہے خیام میں کہ میرے بابا کے ذلجنہ مجھے یہ بتا میرے بابا کو جب قتل کیا گیا تو پانی دیا گیا یا پیاسہ قتل کیا عزیزوں یہ جو یہ جو جملہ ہے نا اس کے بعد بی بی کا کوئی جملہ نہیں دس محرم کو یہ کافلہ گیارہ محرم کو چلا ہے اور پہلی سفر کو یہ واقعہ شام پہنچا ہے دمش دس محرم سے پہلی سفر اکیز دن اکیز دن میں کہیں بی بی سکینہ کا ایک جملہ نہیں ملتا کبھی آپ نے سوال کیا اپنے آپ سے کہ یہ بچی جو امام وقت کے ساتھ اتنی معنوس تھی بے دھڑک سوال کرتی تھی اتنا چاہتے تھے یہ بچی اپنی پھپیوں سے سوال کیوں نہیں کر رہی یہ بچی اپنے بھائی سیدہ سجاد سے گفتگو کیوں نہیں کر رہی عزیزان گرامی وجہ اس کی علماء نے یہ بتائی کہ بی بی کے دل و دماغ اور روح پر جو شدید اثر ہوا تھا اس غم میں بچی سے قوت گویاہ حصول کر لی تھی بچی گفتگو کرے تو کیا کرے بھائی کے ساتھ گفتگو کرے کہ جس کے ہاتھ توق کے ساتھ گردن میں بنے ہوئے پھپیوں سے گفتگو کرے کہ جو رسنگ بستا ہے گفتگو کرے تو کس سے کرے گفتگو ان قاتلوں سے کرے جو ان عصیروں کے سروں میں بیزے کی نوکے چبا چبا کر آگے بڑھا لیں گفتگو کرے تو کس سے کرے کیا گفتگو یزید کے دربار میں کسی سے کرے کہ جہاں بابا کا سر یزید کے قدموں میں رکھتا ہو کبھی آپ کہتے ہیں بی بی سکینہ نے کتنی امام حسین دی بچیوں نے کتنی تکلیفیں سہیم میں کیا بتاؤں کتنی تکلیفیں سہیم کہ جا کر تاریخ کے ان اور آخ سے پوچھئے کہ جنہوں نے یہ لکھا کہ ان شہزادیوں کے کانوں کی لہو سے لہو بہ رہا تھا ظالموں نے انتظار نہیں کیا بس دفتہ ان خانوں سے گوشواروں کو کھچے جس بچی کو امام وقت اپنی آغوش میں اٹھائے اور جس بچی کو امام حسین قتلگا کی جانب جا رہے ہو جناب سکینہ کی جرہ پر حمت اور بہادری دیکھئے کہ زلجنہ کے سنوں سے لپڑ جائے کہ میں آگے نہیں جانے دوں گی جس بچی کے احترام میں مولا حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بیٹھ رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ بچی بغیر آماری اور حودت کے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام دھوپ کی شدت کی تپش سے رخصار جھلس جائیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ بی بی تمہارے باپ مارا گیا چچا مارے گئے شربت پلا دیں پانی پلا دیں وہ بی بی اپنے دکھ کو کس سے بلائن کرے اس بی بی کے مو پر مہر لگ گئی گفتگو کسی سے نہیں ایک دفعہ وہ وقت آیا کہ جب خرابہ شام میں رکھا گیا ایک دفعہ گریہ و ظالی بلمسی زندان بان میں آ کر اس بچوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے گریہ کی جواب دیا گیا کہ یہ بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے ایک دفعہ گریہ بلند ہوا کامیل شیخ بھائی نے اس واقع کو لکھا خبر پہنچائی گئی حکم دیا گیا اس کے باپ کا سر اس کو دے دو ایک دفعہ خامی سے اصحاب رکفہ قررت العین فاطمہ تُس زہرہ فاطمہ کے جگر کی تھندک رسول کے آنکھوں کا نور جنت کے جوانوں کا سردار حسین کا سر قید خانے میں لایا گیا عزیزوں اگر کوئی باپ مرے نا بدن پر زخم ہو بچوں کو نہیں دکھایا جاتا مجھے یہ بتاؤ کہ جب بچی کو جا کر یہ سر دیا گیا بچی کے دل پر کیا گزری ہوگی بس ایک دفعہ ماتم شروع ہوا ماتم ہوتے ہوتے رکا پوچھا زندانبان نے کیا ہوا کہا یہ بچی مر گئی سیدہ سجاد نے کس طرح دفن کیا مجھے نہیں پتا لیکن میں ایک جنرہ کہوں گا میں کہوں گا یا علی دو معصومہ ہیں دو امام ہیں جنہوں نے دو معصومہوں کو دفن کیا یا علی مدینہ میں رات کی تاریکی میں تین جمادی سانی کو آپ نے معصومہ سیدہ کو دفن کیا رسول کی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندان شام میں سیدہ سجاد نے معصومہ کو دفن کیا لیکن میں کہوں گا یا علی ذرا آئیے زندان شام میں سیدہ سجاد کو تازیت دیجئے حوصلہ دیجئے جس معصیمہ کو آپ نے دفن کیا تھا نا وہ چار برس کی بچی نہ تھی دھوپ سے چہرے کا رنگ کم لایا نہیں تھا کانوں سے لہو نہیں بہ رہا تھا باپ کے سر کو نو کے نیزہ پر نہیں دیکھا تھا کربلا سے کوفہ رسن بستا نہ تھی پپیوں کو بے حادت یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین